دیکھیں we all want that corruption should be eradicated in our country and as I said Pakistan is our country, Pakistan is our mother لیکن corruption کے خاتمے کے لیے ہمیں enforcement کیا ہوتا ہے enforcement alone cannot curb or eradicate corruption enforcement کا مطلب ہے کہ لوگوں کو تھکڑ تھکڑ کرنا سب کو جیل میں بند کر دینا دیکھیں سارے پاکستان کو ہم جیل میں بند نہیں کر سکتے جیلیں چھوٹی پڑ جائیں گی اگر ہم نے صحیح معنوں میں corruption ختم کرنی ہے تو ہم نے ایک اور strategy کو use کرنا ہے جو آج کل میں mission کے طور پر یہ کام کر رہی ہوں awareness and prevention of corruption awareness, educate the society آج میں آپ کے پاس آئی ہوں آپ سے بات کریں بات کریں گے تو مسئلے کا حل نکلے گا جتنی بات کریں گے جتنا dialogue کریں گے اتنا ہی ہم لوگ motivate ہوں گے کہ ہاں سچائی کے رستے پر چلنا بہت important ہے prevention of corruption کیا ہوتا ہے prevention of corruption یہ ہوتا ہے جی کہ ہمارے پاکستان میں corruption کیوں ہوتی ہے پاکستان میں corruption اس لیے ہوتی ہے کہ ہمارے نظام میں بہت کمزوری ہیں جس کو انگلیش میں کہتے ہیں systemic weaknesses ایک پاکستان میں ایک آدمی جو اتنا intelligent نہیں ہے جس کو میں یہ کہوں گی بے وکوف ہے وہ بڑے مزے سے corruption کر سکتا ہے جپان, جرمنی, امریکہ, انگلینڈ جو کہ ہمارے بہت developed countries ہیں وہاں پہ آدمی کو corruption کرنا بھی چاہے نا تو اتنی آسانی سے نہیں کر سکتا اس کے لیے آپ کو بہت brilliant ہونا پڑے گا آپ کو بہت super intelligent ہونا پڑے گا کیونکہ ان کا نظام بہت مصبوط ہے ہمارے پاکستان میں unfortunately ہمارے جو art integrity pillars ہیں اس میں بے تہاشا weaknesses ہیں اس کی ایک عام آدمی جو ہی tempted ہوتا ہے اور جیسے میں نے آپ کو یہ example دیا تھا کہ گھر سے pressure آ رہا ہوتا ہے اکثر گھر سے بچے اور بینیاں جو ہیں وہ آدمی کے اوپر بہت pressure ڈال رہے ہوتے ہیں بہت pressure ڈالتے ہیں اس کو جی ہمیں یہ چیز چاہیے وہ چیز چاہیے لیبز کے پاس اتنی بڑی کار ہے آپ کے پاس چھوٹی auto car کیوں ہے فلاں ہماری friend ہے انہوں نے اتنا بڑا گھر خرید لیا ہے وہ جی ہماری friend ہے اس کے پاس تو اتنا expensive purse ہے آپ ہمیں پرس بچے ہیں وہ بھی یہی کریں میں سکولوں میں جاتی ہوں میں بچوں سے جا کے سوال پوچھتی ہوں بچوں کو پوچھتی ہوں بھائی بیٹا آپ نے کبھی اپنے والد کو پانی کا گلاس پوچھا ہے تو بچے حیران ہو جاتے ہیں سکول کی بچے بھی میں city school گئی route school جانا ہوا بچے مجھے دیکھ کے حیران ہو گئے کہتے ہیں یہ madam ہے آنٹی یہ کیا باتیں کریں آپ میں نے کہا آپ نے اپنے کبھی فادر کو پھول کا گلاب دیا ہے گلاب کا پھول دیا ہے وہ پھر شنمندہ ہو کے دیکھنے لگے کہ یہ آنٹی کیسی باتیں کر پھر میں نے کہا آپ نے اپنے اببہ کی کبھی ٹانگیں دبائیے بچے حیران کہ یہ کیسی بات پھر میں نے ان کو کہا میں نے کہا اچھا بات سچ مجھے ایک بات بتائیں کہ آپ نے اپنے فادر کو آخری دفعہ تب پریشرائز کیا تھا کہ اببہ مجھے لیٹس موبائل فون لے کے دو مجھے موٹر سائیکل لے کے دو مجھے لیکٹوپ لیٹس لے کے دو مجھے ایک ہزار کے پارٹا کے جھوتے نہیں چاہیے مجھے نائکے کے دس ہزار پندرہ ہزار کے جھوتے لے کے دو تو چھوٹے چھوٹے بچے ہوتے ہیں ان کے دیکھ کے انبیارس ہو جاتے ہیں آپ لوگ بھی تھوڑا سا یہ سوچ رہے ہوں گے کہ شاید آپ نے بھی نادا نستگی میں یہ کام کیا تو بچے انبیارس ہوتے ہیں تو میں ان کو سمجھاتی ہوں گی دیکھو بیٹا اپنے فادر کی خدمت کریں آپ جب معصومیت میں اور انپنی فادر پر پیشر ڈالتے ہیں تو بیسکلی آپ ان کو یہ کہہ رہے ہوتے ہیں کہ وہ ویرچیر پر بیٹھے ہیں آپ کے فادر ویرچیر پر بیٹھے ہیں اور آپ ان کو کہنے دورو وہ کیسے بھاگے ان کی تنخواہ تھوڑی سی ہے وہ آپ سے بے پناہ محبت کرتے ہیں جنرلی جو ماں ہوتی ہے وہ اپنے بچے کو دیفرنٹ طریقے سے پیار دکھاتی ہے مائی مادر کیپس ہگنگ بھی کس کر دیا چیپس پہ لیکن فادر کا پیار کرنے کا ناز فرق ہوتا ہے فادر جب دیکھتا ہے کہ میرے بچے کو صرف لمبی لمبی لسٹے چاہیے چیزیں چاہیے تو پھر آپ ان کو کرپشن کرنے پر مجبور کرتے ہیں تو پلیز آئندہ سے یہ چیز آپ ذہن میں رکھئے گا انشاءاللہ جب آپ کے بچے ہوں گے ان کو بھی آپ مادرز یہاں فیوچر مادرز بیٹھیں تو اپنے بچوں کو ضرور یہ سمجھائیے گا کہ یہ بہت امپورٹنٹ ہے تو پریونشن آف کرپشن یہ ہے حج کرنے کا موقع ملا تو اس کے بعد بہت زیادہ میرے اندر بھی چینج آیا میں نے سوچا کہ ہر چیز دوکری سمجھ کے تو نہیں ہوتی تو ایک طرف تو سینلوکو کرپشن کرنے کا فیصلہ کیا اور ایک طرف یہ پرامس اپنے آپ سے کیا کہ جہاں پہ سرکاری کام ہوگا وہاں پہ کوشش ساتھ ساتھ یہ ہوگی کہ اللہ کی خشنتی حاصل کرنی ہے تو کوشش یہ ہوتی ہے کہ ہم ان اداروں میں جاتے ہیں ان گورنمنٹ اداروں میں جاتے ہیں جہاں پہ میکسمم کرپشن ہے جساں ریسنٹلی آپ سے تین چار سال پہلے ایک حج کا کرپشن کا سکینڈل ہوا تھا جس نے سب لوگوں کو پریشان کر دیا مسلمانوں کو کہ ہج تو اللہ کا یہ بہت بڑا فریضہ ہے اس میں بھی ایک حاجی جو تھا وہ جب اپنے گھر سے حج کرنے کے لیے نکلتا تھا تو اس کو رستے میں صرف دھکے کھانے پڑتے تھے اپنے غریب آدمی اپنے گھر سے نکلا ہے اس کا مقصد ابھی میں نے اللہ کو جا کے حاضری دینی ہے یہ اپنا فرض پورا کرنا ہے لیکن کیا ہو رہا ہوتا تھا ہر قدم پہ اس کو پیسے دینے پڑ رہے ہیں کبھی حج بروپ اپریٹرز کو کبھی اس کو جب وہاں پہ مکہ پہنچا ہے وہاں پہ جہاں رہائش ملی ہے وہاں پہ اس کو برائیت کرنا پڑ ہے تو ایک حاجی جو تھا اس کے رستے پہ کانٹے ہی کانٹے بچھے رہے تھے تو پھر ہم نے سوچا کہ پریونشن کمیٹی اور حج افیرز بنائیں روکا جائے پریونشن آف کرپشن کو روکا جائے کہ حج ہاجی جب اپنے گھر سے حج کرنے نکلے تو پھولوں کا رستہ ہو تو اس طرح ماشاءاللہ آپ نے دکھا ہے کہ اس سال ہم نے بڑی ایفرٹ کر کے پریونشن آف کرپشن ان حج افیرز کے ریکمینڈیشنز بنائے اور ماشاءاللہ اگر آپ نے فالو کیا ہے تو اس سال کا حج بہت ٹرانسپیرن تھا کیونکہ ہم نے سارے لپھولز اور لکوناز کو ریموف کرنے کی کوشش کی اس کے بعد ہیلک افیرز دیکھیں ہم لوگ بہت پریولیجڈ ہیں ہم لوگ جب بیمار ہوتے ہیں تو ہمیارے پاس بڑی فسیلیٹی ہوتی ہے ہم ہسپتال چلے جاتے ہیں ڈاکٹر مل جاتا ہے الحمدللہ ہمیں پتہ ہے ہم میڈیسن بڑے ارانگ سے لے لیتے ہیں لیکن آپ کو پتہ ہے کہ غریب آدمی جب بیمار ہوتا ہے تو اس کی لائف میں کیا ہوتا ہے اس کا ساتھ یہ ہوتا ہے کہ وہ ہسپتال میں جو ہی وہ بیمار ہوتا ہے تو اس کی زندگی میں دھکے اور تکلیفیں شروع ہو جاتی ہیں ہسپتال جاتا ہے تو وہاں پہ ایک ڈاکٹر جو ہے دس ہزار مریضوں کو دیکھ رہا ہے حتیٰ کہ اتنے افسوس کی یہ بات ہے کہ اگر اس کے ساتھ اٹینڈنٹ جاتا ہے نا جیسا ایک آدمی بیمار ہے اور اس کے ساتھ اس کی بہن یا بھائی یا مدر دیں گے وہ بھی ساتھ بیمار ہو جاتے ہیں اس کے بعد دیکھیں ایک illiterate villager چپ جاتا ہے میڈیسن دینے کے لیے اس کو نہیں پکا ہوتا کہ میڈیسن ایکسپائر نہیں دی ہے اس کو انجیکشنز بھی ایکسپائر لگائے جا رہے ہوتے ہیں اس کو میڈیسن بھی ایکسپائر تو وہ بیماری ایک چھوٹی سی بیماری لے کے جاتا ہے لیکن اس کو ہوتا کیا ہے کہ ہسپتال جا کے اس کو دس اور گماریاں نہ چاہتی ہیں تو بیفور آئی گوو فورڈ آپ میں سے انشاءاللہ کافی ڈاکٹر بھی شاید بنیں گے انشاءاللہ تو آپ پریز اس چیز کا خیال رکھے گا کہ اس کو بھی اللہ کی خشنودی سمجھ کے بہت ڈیووشن کے ساتھ